ہم سے نیند پوری کر کے اور فریش ہو کے نکلے ہیں اور جو انقلاب جو ہے جو روز چھٹی پہ چلا جاتا ہے اب اس کا پھر ورکنگ ٹائم شروع ہو گیا ہے اور قائدہ انقلاب نے ابھی بہت ساری ساڑھے چار سو بندے کے ساتھ مجھے ابھی تحصیح کی گئی ہے میں نے کہا تھا چار سو لیکن مجھے بتایا گیا کہ نہیں ساڑھے چار سو تھے تو ساڑھے چار سو لوگوں کے جمع غفیر کے ساتھ ایک بڑی جو ہے وہ انہوں نے بھرپور تقریر فرمانے کی کوشش کی ہے اور اس تقریر کے اندر انہوں نے بہت الٹی سیدھی دو چار باتیں کی ہیں ان باتوں کو ریسپونڈ بھی یقیناً اب مجید تابق بھی چھے سے سات ہزار کے قریب بندہ جو ہے وہ لیبیٹی ڈاؤنڈ بالک میں موجود تھا اس کے بعد یہ اچھرے آئے اور اچھرے سے پہلے پہلے ہی لوگ ڈسپرس جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئے تھے اور اس کے بعد سے جو شہدرہ نے ان کے ساتھ کیا ہے میں شہدرہ کی عوام کی بہت بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے اس شخص کو اس کی حیثیت اور اس کا اصل چہرہ دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ وہ فتنہ فساد کے ساتھ نہ کبھی ہوئے ہیں نہ ہوں گے شادرہ جو ہے اور پنجاب وہ نواز شریف کا گھر تھا نواز شریف کا گھر ہے اور ہمیشہ نواز شریف اور شہباز شریف کا گھر رہے گا اب ابھی جو ساڑھے چار سو لوگوں کے ساتھ جو خطاب فرمایا ہے قائدہ انقلاب نے پہلے تو یہ انقلاب جو ہے سنا تھا کہ یہ لانگ مارچ ہے اس کے بعد وہ جو ہے وہ شاٹ مارچ ہوا پھر وہ انویزبل مارچ ہو گیا اور پھر ڈسپیئر مارچ ہو گیا اور اب وہ ڈسپیئر مارچ جو ہے وہ پوری کیمرے کی آنکھ دکھا رہی ہے کہ عمران خان اپنی تب ہی تو لڑائیاں ہو رہی ہیں کنٹینر کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں سارے وہ ایک دوسرے پر ڈال رہا ہے دوسرا تیسرے پر ڈال رہا ہے تیسرا چوتھے پر ڈال رہا ہے اور قائدہ انقلاب جو ہے وہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ سب کی عزت افضائی جو ہے وہ کر رہے ہیں وہ فیصل جعوید ہو حسد عمر ہو حماد حضر ویسے زیادہ سینڈوچ بناوا ہے اس کی زیادہ ویزتی ہو رہی ہے تو یہ لڑ بھی اسی لیے رہے ہیں چونکہ وہ جو دس لاکھ بندہ آنا تھا وہ لہور سے دس ہزار بری نکلا اور اس کے بعد اب قائدہ انقلاب جیسے 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 پنجاب کے باقی سو میں جا رہے ہیں اب ساڑھے چار سو کے اوپر جو ہے وہ تعداد آگئی ہے اب یہ کوئٹ شوٹ اور انویزبل ڈسپیر مارچ جو ہے وہ دیکھئے اب کیمرہ آپ کو دکھائے گا ہماری باتیں یقین نہ کریں وہ آپ کو کیمرہ دکھائے گا کہ کتنا رنگ لیتا ہے ابھی جو قائدہ انقلاب نے تقدیریں فرمائی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ قائدہ انقلاب کو کوئی بندہ یہ بتائے کہ جس چیز کا وہ ذکر کر رہے تھے جس بیان کا وہ ذکر کر رہے تھے اجاز الحق صاحب وہ بیان واپس لے چکے ہیں کوئی شرم ہے آپ کے اندر کہ آپ ایک پروپیگنڈا ایک بیسلس بات سے آپ ایک پروپیگنڈا شروع کرتے ہیں اور پھر اس کو آپ بغیر کسی بات کے آپ اس کو پھلاتے چلے جاتے ہیں سو عمران خان صاحب کو کوئی غلط فہم ہے وہ کہہ رہے میں اپنے تو اپنے بیس پہ آیا تھا آپ کو شرم نہیں آتی آپ اپنی بیس پہ آئے تھے آپ کیسے آئے تھے یہ تو آپ کے پرویگنڈا لائی نے بھی بتا دیا ہوا ہے آپ نیپیاں بدلوا بدلوا کے اور اس کے بعد جو نیپیاں بدلنے سے لے کر آپ کے چلنے پھرنے تک کا جو انتظام کیا گیا اس کے باوجود آپ اتنے فالد زدہ اور اپاہج تھے کہ آپ خود چل بھی نہیں سکے اور آپ دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنی اگر اپنی بیس پہ آئے ہوتے تو آج بھی بلیک میل نہ کر رہے ہوتے آج بھی چھ مہینے سے یہ یاد رکھیے یہ پورا لانگ مارچ پوری تیاری کے ساتھ ہوا ہے اس لانگ مارچ کے اندر ہٹلر کی طرح حلق بھی لیے گئے ہیں اس لانگ مارچ میں جو ہے وہ ہٹلر کی طرح پوری تیاری کی گئی ہے اور اب اس کے اندر جو سونے پہ سواگا ہے اس فتنہ فساد مارچ کے اندر وہ اب بارود بھی کٹھا کیا جا رہا ہے وہ اب بندوقیں بھی کٹھی کی جا رہی ہیں اور شباز شریف جو ہے وہ کیا کر رہا ہے یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے ایک طرف تم ہو جو ایک فتنہ اور فساد کی مجسم شکل ہو ایک طرف شباز شریف ہے کہ جو سلاح زدیان کے مدد کر رہا ہے وہ جگہ جگہ جا کر تمہارے کیے وے کٹوتوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ جگہ جگہ پر جا کر پاکستان کے لیے پاکستان کی عوام کے لیے سی پیک چلانے کی بات کر رہا ہے وہ پاکستان کے اندر انڈسٹری چلانے کی بات کر رہا ہے اور انہی کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بہت جلد سعودی عرب سے آئل ریفانری بھی پاکستان کے اندر آئے گی عمران خان تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ تم ایک کوئی ایک لنگر خانے اور وہ کٹے مرگیاں یہ تمہارا ویجن تھا اور یہ آئل ریفانریز یہ سی پیک یہ سب کچھ یہ شباز شریف کا ویجن ہے سو تم اپنی جو تمہاری اوقات اور حیثیت ہے اس کے بیچ میں رہو اس سے زیادہ بات نہ کرو اور یہ چھے مہینی کی بلیک میلنگ کر رہا ہے مجھے یہ بتائیے قائدہ انقلاب نے امریکہ مردہ بات کے نعرہ لگایا کہیں کنٹینڈر پر کسی نے سنا لیکن کر کیا رہا ہے کہ اپنے ملک کی فوج کو بدنام کر رہا ہے جس کے اوپر انڈیا لڈیاں ڈال رہا ہے اور انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو لے آؤ دس سال کے لیے یہ ہمارا جو ہے وہ نا کیاوا کام جو ہے وہ انکمپلشٹ ایجنڈا جو ہے انڈیا کا وہ وہ پورا کر رہا ہے اور وہ پھر کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے اور آج کہہ رہا ہے کہ کان کھول کر سن لو ایک تو اس کو سب کو کان کھول کر سنانے کی بڑی جو ہے وہ شوق ہے عمران خان کے کان کھول کے سننے کی باری اب تمہاری آگئی ہے اب تمہیں کان کھول کے سننا ہوگا کہ تمہاری نیپیاں چینج ہونے کا ٹائم اوور تمہیں تمہیں جو ہے وہ تمہارے آٹی ایس بٹھا کر تمہیں لانے کا ٹائم اوور تمہیں غیر سیاسی طریقوں سے حکومت میں آنے کا ٹائم اوور اب کان کھول کر سن لو اس ملک کے اندر جمہوریت ہی آخری جو ہے وہ حل ہے پاکستان کا پارلیمانی نظام اس ملک کا آخری سلوشن ہے اور تم جیسے فتنہ فساد کی کان کھول کا سن لو کہ پاکستان کی سیاست میں مزید کوئی گنجائش موجود نہیں ہے مجھے اس موقع پر ایک بلے شاہ کا شیئر بھی بڑا یاد آ رہا تھا میں وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن اب یہ دیکھنے کے بات یہ ہے کہ کیا جو ٹیپو سلطان تھا اس نے کبھی میر جعفر اور میر صادق کو بلا کر جو ہے وہ ایکسٹینشن دینے کی دعوت دی تھی وہ جو میر جعفر اور میر صادق ہیں وہ ٹیپو سلطان جو ہے کیا ان کو رات کو چھپ کے ملنے جاتا تھا اور ترلے کرتا تھا کہ براہ میرے بانی میرے پر جو ہے وہ شفقت کا ہاتھ دوبارہ رکھتے اور پھر یہ ان کی حالات وہ ہیں کہ بات کروڑوں کی اور دکان پکوڑوں کی انہوں نے وہ جو دس لاکھ لوگ لہور سے لے کے نکلنے تھے اس کا انجام یہ ہے کہ یہ چار ساڑھے چار سو پہ آگئے ہیں اور میں نے اپنا کو کرک کر لیا ہے چار سو کی بجائے ساڑھے چار سو پہ آنے کے بعد اب یہ جو دھمکیاں لگانے کا ایک ان کا نیریٹیو ہے اس میں کوئی کمی جو ہے وہ نہیں آ رہی لیکن عمران خان صاحب جو ہے ان کو شاید ارتغل دیکھتے دیکھتے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ان کو لگیا ہے کہ شاید وہ ارتغل بن گئے ہیں ڈراما دیکھ دیکھ کے عمران خان صاحب آپ عمران خان ہی ہیں یہ ارتغل بننے کا ڈرامے بازی نہ کرے اور یہ ارتغل ڈرامو ڈروموں میں اچھے لگتے ہیں یہ پاکستان کی پولٹکس ہے یہ 23 کروڑ 22 کروڑ کا ملک ہے اس کے اندر ارتغل جیسے ڈراموں کی گنجائش نہیں ہے یہاں پر ڈرامے باز کردار نہیں چلتے یہاں پر سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاست کے اندر جو ہے وہ ان کا کردار ہوتا ہے اور پھر اتنے لوگ تو ویسے جو وہ بندر جب کا تماشا ہوتا ہے اتنے لوگ بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں پیسے وہ بھی نہیں دیتے سارے لوگ جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں بندر کے تماشے میں وہ پیسے وہ بھی نہیں دیتے لیکن وہ کھڑے ہو جاتے ہیں جتنے لوگ آپ لے کے نکلے ہیں اور آپ کا دعویٰ کیا ہے کہ آپ اسلام باد کو فتح کرنے آ رہے ہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ اسلام باد پر یلغار کر کے آپ اپنی مرضی کے فیصلے لیں گے تو پھر عمران خان صاحب کان کھول کر سن لیں کہ آپ کی فتنہ فساد کی سیاست جو ہے اس کا کوئی کردار پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ کل ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ انقلابی جو ہیں وہ ملک سے بھی جو ہے وہ دڑا دڑ باہر جا رہے ہیں وہ انقلابی جنہوں نے انقلاب لانا تھا وہ انقلاب جو ہے وہ تبدیلی کے پرندے ہمارے جو تھے وہ بھی چوری چھپے کلنی میں نہیں ہو کے ملک سے نکل گئے ہیں تو مجھے تو ایسے یہ لگ رہا ہے کہ یہ تبدیلی کے پرندے اور انقلابی جتنے باہر کے ملک جا رہے ہیں اب انشاءاللہ تعالی بہت جلد باہر کے ملک میں انقلاب آ جائے گا کیونکہ یہ سارے یہ انقلاب یہاں سے جو ہے وہ باہر کے ملک میں شفت ہو رہا ہے اور وہ ٹکر دینی تھی اور ٹکر لینی تھی اور پتہ نہیں کیا کیا ہونا تھا وہ اس کا وہ دیکھ لیجئے کہ عام آدمی عام آدمی کا بچہ عام آدمی جو ہے وہ اس کو یہ کنٹینر کے آگے دھڑائے گا ان کو جو ہے یہ علی امین گھنڈا پر اور باقی شر پسندوں کے گولیوں کا نشانہ بنوانا چاہتا ہے لیکن اپنے بچے اس کے آج بھی جو ہے وہ لندن میں بیٹھے مزے کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان اور اس کی پوری پوری جتنی بھی اس کی لیڈیوشپ ہے ان تمام سمیت کسی ایک کی فیملی دیکھی آپ نے اس حقیقی ازادی مارچ میں اتنا بڑا جو یہ کام کرنے جا رہے ہے اتنا بڑا ملک پہ احسان ہونے جا رہا ہے کہ یہ حقیقی ازادی لے کے آئیں گے تو اس حقیقی ازادی میں وہ پارٹن پارسل کیوں نہیں بن رہے وہ اتنا بڑا مارکہ جو ہے اور اتنی بڑی جو پاکستان کی خدمت ہے اس کو کرنے کے لیے یہ لوگ اپنی فیملیز لے کے کیوں نہیں نکل رہے کیونکہ فیصل وارڈا کے مطابق اس لانگ مارچ کے اندر لاشیں گریں گی اس لانگ مارچ کے اندر خون ہی خون ہوگا اس لانگ مارچ کے اندر جو ہے وہ جنازے اٹھیں گے خدا نخواستہ لیکن یہ کہنے کے بعد یہ ہم ہونے نہیں دیں گے یہ بات بھی اپنے طور پر ایک مسلمہ حقیقت ہے کل جو علی امین گنڈا پور کی آپ نے آڈیو سنی جو رانا سناولہ صاحب نے آپ کو سنائی اس کے اندر جس طرح سے وہ گنز اکٹھی کرنے اور اور ائرپورٹ کے قریب یہ ذہن میں رکھئے ائرپورٹ کے قریب وہ گنز اکٹھی کرنے کی بات کر رہا ہے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے اس کا ایک اپنا بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کہ ایک چارچیٹ ہے اس کے بعد یہ پرویز علی صاحب جو اس صوبے کے چیف ایگزیکٹیو ہیں جو ایک طرف جو ہے وہ کل میں نے ان کا انٹریو دیکھا اور اس کے اندر وہ جنرل باجوہ کی بہت تعریف ہے اللہ کے بعد ان کو صرف جنرل باجوہ پہ یقین ہے تو ان کو یہ نظر نہیں آرہا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جن پہ ان کو یقین ہے ان پہ ان کا قائدہ انقلاب کیا کر رہا ہے اور وہ قائدہ انقلاب جو پوری فوج کو وہ کہہ رہے ہیں فوج کے اوپر جو ہے ان کو اعتماد بہت ہے اس فوج کو وہ گالی دے رہا ہے اس فوج کو جو ہے وہ کٹیرے میں کھڑا کر رہا ہے جس کے اوپر ہمارے دشمن ملک جو ہے وہ شادیانے بجا رہا ہے پرویز علائی کو یہ نظر آ رہا ہے پرویز علائی صاحب لاؤڈ ان کلیر دونوں طرف نہیں کھیل سکتے آپ دونوں طرف نہیں کھیل پائیں گے آپ کو اور یہ بھی آپ کو اس کے ساتھ بتا دوں کہ رانہ صاحب نے کل یہ بھی کہا کہ ان کو گجرات کے اندر بھی کچھ اسلا اکٹھا کرنے کی انفرمیشن موجود ہے جس کی اطلاع پرویز علائی صاحب کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہے اب پرویز علائی کو اپنی آسٹانس جو ہے وہ بڑا کلیرلی لینا پڑے گا کہ پرویز علائی کیا بندے مروانے کے حق میں ہیں یا بندے بچانے کے حق میں ہیں اور کیا پرویز علائی قاتل کے ساتھ ہے یا مقتول کے ساتھ ہے کیا پرویز علائی گالی گلوش آہ اور یہ دھمکیوں والی آہ جو ہے وہ قائد انقلاب کے ساتھ ہے یا پاکستان کو اس کو آگے لے جانے کے لیے ان ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں سو پرویز علائی کو بھی یہ ہائی ٹائم ہے پرویز علائی کو بھی اپنی پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی پرویز علائی یہ نہیں کر سکتا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیسے آپ کو یاد ہے کہ جب پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا تھا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تھا سارے گز گئے تھے اور اس کے بعد عمران خان نے کہا میرے تو لوگ نہیں تھے یہ تو تحر القادری کے لوگ تھے اب یہ اب یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ عمران خان کو لاشیں استعمال کرنے کی اور لاشوں کے اوپر سیاست کرنے کی پرانی اور گندی عادت ہے اور موڈل ٹاؤن میں بھی ہمارے خلاف جو سازش ہوئی آج تا کچھ سازش کا پتہ نہیں چل سکا کہ سر میں گولیاں اوپر سے کیسے لگی تھی لوگوں کے سر کے اندر اس جو ہے وہ سازش کے بعد یہ جو اب عرشت شریف مرہوم جو ہے ان کی لاش کو کیش کرنے کی کوشش کی گئی اور وہی ڈھول ڈھمک کا وہی ایک یوں ایک وہ انٹرٹینمنٹ جس کا وعدہ ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لانگ مارچ کے اندر موجود ہیں لیکن وہ عرشت شریف مرہوم جس کا سویم نہیں ہوا تھا اور ابھی اس کو دفنایا نہیں تھا لیکن چونکہ سورج گرہن تھا اور حکم آیا تھا کہ آج اناؤنس کر دو تو لانگ مارچ اناؤنس کر دیا اور جو ہے وہ عرشت شریف کے لاش کو بقاعدہ طور پر وہاں جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کی گئی اب یہ بات صرف وائنڈ اپ کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ملک بائیس کروڑ کا ملک ہے اس بائیس کروڑ میں جو میران خانہ میشہ کہتے ہیں نا قوم میرے ساتھ کھڑی ہے ساٹھے چار سو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے باقی پوری جو بائیس کروڑ عوام ہے نا وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ہے اور اس کو جو سب اور یہ بھی بیٹی مزیدار بات ہے کہ کل جہاں جہاں شادرے گیا گھڑی چوڑ کے نارے لگے مرید کے گیا گھلی چوڑ کے نارے لگے اب اس کو پاکستان کی صرف پاکستان کی عوام فیشنیبل وڈی وڈی گاڑیوں میں بیٹھنے والی قوم جو ہے وہ پاکستان کی عوام نہیں ہے پاکستانی عوام جو ہے وہ عام سادہ آدمی جو جو ریڈی چلاتا ہے جو کسی دکاندار جو چھوٹا سا دکاندار ہے جو گھر کے اندر بیٹھے ہوئے یہ عام پاکستانی یہ ہے اور یہ مجورٹی میں ہے بائی دوئے اور ان سب کو پتا ہے کہ آپ گھڑی چور ہیں اور اس کو جو ہے وہ جو اس کو ان کو جو ہے وہ گھڑیاں بیچنے کے لیے جو ہے وہ حکومت دے دو تو پھر یہ آپ کو ازادی دلائیں گے مطلب جس آدمی کی اوقات جو ہے وہ گھڑی چور ہونے کی ہے اور یہ چور عمران خان جو ہے جس نے اس ملک کا نہ گھڑی چھوڑی نہ آٹا چھوڑا نہ چینی چھوڑی اور اس ملک کے رنگ روڈ نہیں چھوڑی اس ملک کے ہیرے جواہرات نہیں چھوڑے ہر کام پیسہ لے کے کیا وہ آدمی جو ہے وہ آج دوسروں کو چور چور کہتے تھکتا نہیں ہے اگر یہ چوریاں کیجئے تو تمہارے پاس تم نے چار سال ہر طرح کا عربہ ازمایا نیب تم نے ازمائی تم نے اینٹی کرپچن تم نے ازمائی تم نے نیب ازمایا تم نے ایف آئی ای ازمایی تم نے کیا نہیں ازمایا اور تم نے ہماری تمام لیڈیوشپ کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد ریزلٹس دیکھے کہ عدلیہ نے اور کل پرسوں جو مریم نواز شریف صاحبہ کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس کے اندر میں انہوں نے کھول کر رکھا آج بھی بائد ہوئے عمران خان صاحب کو وہ ہیرے یاد آئے انہوں نے کہا وہ ہیروں پہ جو مشتمل ایک جی آئی ٹی بنی تھی اس جی آئی ٹی نے جو ہے وہ نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ گنے گار قرار دیا تھا وہ جی آئی ٹی آپ کو پتہ ہے کیوں بنی تھی وہ آپ کو لانے کے لیے بنی تھی اگر وہ جی آئی ٹی نہ بنتی نواز شریف نہ سائٹ پہ ہوتے تو تم نے کہاں سے آنا تھا تمہاری حیثیت ہی نہیں تھی کہ تم جو ہے وہ دوبارہ آہ کبھی حکومت میں آ سکتے ابھی میں آہ بس یہ آخری شیئر جو ہے وہ پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گی اور یہ شیئر بلا تفسرہ ہوگا جو بھی اس کو لے لے جس کو بھی سمجھ میں آ جائی ہے اس کے لیے ہے اور بابا بلے شاہ کا شیئر ہے کہ کاغذ اتے کاغذ اتے تت نہ رکھئے پاگل دے سر پاگ نہ رکھئے بلے جا بلے شاہ سن لے سنگیا ملک دا ملک دا راکھا تھگ نہ رکھئے تو ملک دا راکھا اگر تھگ نہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات نہ ہوتے اور ایک تھگ ایک چور آج بھی پاکستان کی قوم کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے لیکن میں سلام پیش کرتی ہوں لہور کو اور خاص طور پر پنجاب کی عوام کو جس نے اس فتنہ اور فساد کو اس کی اصل اوقات اور حیثیت جو ہے وہ دکھا دیئے آپ نے یہ بتایا کہ لیورٹی جوپ میں تو ساتھ آٹھ ہزار تھے لیکن آگے مرید کے تک وہ یقیناً پیٹیٹک تھا کیا یہ اس کی فیصل وابڑا بھاری فیس کانکس کا اثر بھی ہو سکتا ہے دیکھئے اگر تو قائدہ انقلاب جو اتنے بڑے قائدہ انقلاب ہیں جنہوں نے ہزاروں لوگوں سے حلف لیا وہ ہے جنہوں نے کوئی ساٹھ سا زیادہ جلسے کیے ہیں جنہوں نے گلی گلی محلے محلے جا کر جو ہے وہ لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کیا ہے وہ قائدہ انقلاب فیصل وابڑا سے بھی نیچے ہو گیا وہ قائدہ انقلاب کی بات لوگ جو ہے وہ نہیں سن رہے تو پھر قائدہ انقلاب کو دوب مرنا چاہیے کہ اگر فیصل وابڑا کے ایک بیان سے جو اس نے یقیناً وہ کور کمیٹی کا میمبر ہے مجھے نہیں معلوم اس کے پاس ہی انفرمیشن ہوگی یا ظاہر ہے جو کور کمیٹی میں بیٹھتا تھا جہاں پروگرام بنے تھے ان کو پتا ہوگا تو اگر فیصل وابڑا کی بات پر لوگ یقین کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے دوب مرنے کا مقام ہے مختلف پارٹیز کے اندر ہر کام مختلف لوگ کرتے ہیں پریس کانفرنس ان کا کام نہیں ہے میری ذمہ داری ہے میں اس لیے آپ کے سامنے آپ کو تکلیس دے دیتی ہوں اور ظاہر ہے وہ اپنی جو ان کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح اس کو پوری کر رہے ہیں مجھے 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 میں بجھا دیجئے گا جس طرح آپ نے کہا کہ بائیس کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہیں اور نہوریوں نے ساکھنٹ بھی کی ہے لیکن ایک سی سی پیو نہور آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہا جس میں واضح طور پر جو کل تیسرا نوٹس پر جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو وزیراعظر کی مرضی سے اس کو ہٹایا گیا تو ہم کہاں پہ کھڑے ہیں دو وفاقی مزرعہ پہ پرچے ہو جاتے ہیں کل چون میں ایک ایم این اے کے تین گن میں اس کے پاس لیسنس بھی تھا پرمنٹ بھی تھا ان پہ پرچہ دے دیا گیا چونکہ وہ نون لیگ کا تھا تو اس طرح کی انسٹرکشنز میں وہ ایس پیس کنٹرول نہیں ہو رہا دیکھیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اندر جب آپ آہ پارلیمانی نظام میں ہوتے ہیں تو وفاق کا اپنی ڈیوٹیز ہیں اور جو آہ صوبے ہیں ان کی اپنی آہ خودمختاری موجود ہوتی تھی ہے لیکن یہی بات میں آپ کو بتا دوں کہ تین دن کا ٹائم ملا تھا ڈوگر صاحب کو اور اس کے نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ ان کے خلاف انزباتی کاربائی ہوگی اگر وہ یہ نہیں کریں گے جو سر میں مجھے معلوم ہے یہی میں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ انہوں نے نہیں کرنا لیکن اس کے بعد اب کون سیکوینسز ڈوگر صاحب کو بھگتے پڑیں گے چونکہ وہ وفاق کے ملازم ہیں وفاق اپنے ملازمین کی جو ہے وہ خدمات صوبوں کے سپورت کرتا ہے لیکن وہ ملازم وفاق کے ہیں سو وفاق جو ہے یقیناً اس کے اوپر جو آہ تعدیبی کاروائی ہے وہ بالکل ہوگی اور وہ آپ دیکھیں گے چاہتا ہے کہ ایک امدیکی حکومت چلی گی تو باپر گیٹ سکیٹل پر فون ٹیپ کرنے پر تو آج کا دوروں پارٹیاں ایک دوسری پارٹی کا یہ اپوزیشن حکومت کا حکومت اپوزیشن کے فون ٹیپ کر رہے ہیں کیا انہیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے ایتھیکلی جو بھی یہ کونس آڈیو لیکس کر رہے ہیں ویڈیو لیکس کر رہے ہیں تو یہ ایتھک سیاست کے تو ختم ہو گئے ہیں اسی وجہ سے سیاست میں گالم گروچ اور پنکی کا جانب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے تو ہم نئی حصر کو کیا کہنا دے ہیں ایک یہ دو مختلف چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو جہاں تک بات ہے آڈیو لیکس کی جو آڈیو لیکس ہوئی پہلے وہ آڈیو لیکس آج تک جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا کہ وہ اس کے پر انکوائری ہوئی اور انکوائری کے اندر جو لوگ اس کے اندر موجود تھے ان کو جو بھی سزا دینی چاہیے یا جو ایک وزیراعظم ہاؤس کی جو ایک سینٹیٹی ہے اس کے اوپر ہم نے بہت کلیرلی کہا کہ اس کے پر کمپرمائز نہیں ہوگا لیکن اب یہ جو شر پسند آنا آڈیو اگر آپ گنڈاپور کی بات کریں تو گنڈاپور کا ایک ریکارڈ ہے وہ پہلے بھی شہد کے ساتھ اور یہ گنز ونس کے ساتھ اور گنز کے ساتھ کھیلنا یہاں پر بھی بائی الیکشن سے اندر پنجاب کے اندر جہاں جہاں پر فساد ہوتا تھا وہاں پر گنڈاپور پیشے ہوتا تھا سو اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے اس کی ایک اور اس کن کو ٹریس کیا جا رہا تھا ہمارے پاس یہ بات کل کی آڈیو سے پہلے رانا سناؤلہ صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کاسم سوری یہ گنڈاپور اور ان دو تین لوگوں کے پاس جو ہے ان کے ساتھ یہ اطلاعات وزارت داخلہ کے پاس پہلے سے موجود تھی کہ یہ اسلحے کے ساتھ آ رہے ہیں یا یہ حالات خراب کرنے کے لیے آ رہے ہیں سو اس لیے ان کو ان کو سامنے لانا پاکستان کی عوام کے ساتھ بھی ریکویسٹ کرنے کے لیے ہے کہ یہ دیکھئے یہ فتنہ فساد جو یہ کہتا ہے کہ میں بہت پرومن مارچ کر رہا ہوں یہ نہیں اور پہلے اس کا ٹریک ریکارڈ آپ کے سامنے ہے پارلیمنٹ پر حملہ ہو وہ اس میں جنے جو کو ہیٹے مارنی ہو وہ تھانے جلانے ہو گاڑیاں جلانی ہو پچیس ماہ بھی کسی کو بھولا تو نہیں ہے جو انہوں نے کیا تھا کیپٹل کے اندر سو جن کے ٹریک ریکارڈ اتنا شر پسند آنا ہوں ان پر نظر رکھنی پڑتی ہے نہیں بلکل نہیں کان کھول کر عمران خان صاحب سننے کہ ہم کسی فتنہ اور فساد کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے خاص طور پر جب یہ اطلاعات موجود ہوں کہ آپ خون گرانا چاہتے ہیں عام آدمی جو ہے اس کی لاشیں چاہیے آپ کو اپنی سیاست کے لیے تو کوئی بھی نا ہمیں ضرورت ہے اور الیکشن ہم ان کو بدکان کھول کر بتا چکے ہیں کہ سن لیں کہ الیکشن جو ہے وہ اگست دوہزار تیس کے بعد ہوگا اور تب تک یہ گلی گلی محلے محلے چاچا چاڑھر چاچا سو بندہ لے کے پھرتے رہے ہیں ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑتا یہ بتائیے گا کہ حکومت جو ہے وہ بیٹی آئی لونگ ماشتران خان صاحب سے کوئی مذاقرات کرے گی کیونکہ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جو مذاقرات ہے وہ حکومت پہ جانے سے مذاقرات کر رہا ہے دھونگ رچا جا رہا ہے اور پنجاب پولیس پر دباؤڈ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ مجھے گرفتار کرے گا لیکن شیخ رشید صاحب تو نا وہ خامخواہ کی وہ 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 اٹینشن سیکر ہے ایک جن کو خامخواہ نا مطلب آہ باتیں گھننے کا شوق شیخ رشید نا مطلب آہ ایک فائیڈ بولٹ ہے اس کو لیکن اس نے کوئی غیر کھنا انہی کام کی اگر لال اویلی اکاف کی پراپٹی ہے تو میرا قصور تو نہیں ہے نا اکاف کو اس کی پراپٹی واپس ملنی چاہیے اور جہاں تک آہ مذاقرات کی آپ نے بات کی مذاقرات وہ خود کہہ رہا ہے کہ وہ مذاقرات سیاسی لوگوں سے ایک تو اس کو کرنے کی عادت نہیں ہے دوسرا وہ سیاسی لوگوں سے مذاقرات کرنا نہیں چاہتا اور جن کے ساتھ وہ مذاقرات کرنا چاہتا ہے ان کے طرح اس کو جواب دے دیا گیا ہے کہ یہ مطلوبہ سہولت آپ کو میسر نہیں ہے آپ کو بات کرنی ہوگی تو سیاسی لوگوں سے بات کرنی ہوگی اور بات جو ہے وہ صرف آہ وان پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ہو سکتی ہے کہ الیکشن اگست دوہزارتیس کے بعد ہوں گے آہ اس کے اوپر الیکشن جو دوہزارتیس میں ہوں گے اگست کے بعد اس کے اوپر جو ہے کسی نے بات کرنی ہوگی تو وہ دیکھیں گے دیکھئے پہلے تو تبدیلی تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے جب نمبرز پورے ہوں اور نمبرز کی گیم ہوتی ہے اب دو ووٹوں کی حکومت ہے پرویز الائی صاحب کی اور پرویز الائی صاحب نے اپنا جو دس ووٹ ہے وہ ایک فتنے اور فساد کے پلڑے میں ڈال دی ہیں اور وہ اب جو بھی ہوگا جو بھی ناکامی اور جو بھی آہ آہ کیا کہنا چاہیے کہ جو کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اسے پرویز الائی بریوزمہ نہیں ہوگا پرویز الائی چکے ان کی ان کا چیف مینسٹر ہے اور حالات کی ذمہ داری صبحی حکومتوں کی امن و امان برکرا لگتا ان کی ذمہ داری ہے سو پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ آہ جیسے میں نے کہا کہ ان کو اپنی لائن کلیئر کرنی پڑے گی اور آہ اگر وہ فتنہ فساد کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو پھر فتنہ فساد جیسا سلوک بھی انہی کے ساتھ ہوگا نہیں یہ آپ کو کشنے کہہ گئے کہ فاق کے نمائندے کے اجازت ہوتی ہے میرے پیارے بھائی پی ٹی وی جو ہے وہ ایک سرکاری دارہ ہے اور وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو کوریج دیتا ہے اور میری کوریج پہ آپ کو اتنی تکلیفی ہو جو بہت 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 دکھ ہوا دیکھیں پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمارے نیریٹیو میں ان کے نیریٹیو میں بھائی فرق ہے پلیز اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے آج جو دو ڈیجیز نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی وہ میاں محمد نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کی مکمل تائیت تھی جو ہم نے کہا کہ آپ کا رول پولیٹیکس میں نہیں ہونا چاہیے انہوں نے ایڈمیٹ کیا گو لیٹ کیا لیکن انہوں نے ایڈمیٹ کیا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور انہوں نے اپنی غلطیاں جو ہیں ماضی کی اس کو ایکسیپٹ بھی کیا اور اس کے بعد اب آگے بڑھنے کی بات کی تو یہ بہت اچھی بات ہے ہم نے تنقید برائے اصلاح کی تھی یہ تنقید برائے مفاد کر رہا ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے یہ کہہ رہا ہے غیر آئینی کام کرو اور غیر آئینی کام کر کے مجھے فائدہ پوچھاؤ غیر آئینی کام کرو میری سیاست کو جو ہے وہ آگے لے کے جاؤ یہ اس میں فرق ہے اس فرق کی جو حکومت ہے اس کو اپنے جو پاکستانی ہیں ان کی حفاظت کرنی آتی ہے اور پاکستان ایک اٹومک ملک ہے جو کسی جتھے اور گروہ کے سامنے نہ سرنڈر کرے گا نہ اسے کرنا چاہیے اور یہ بھی کان کھول کر عمران خان صاحب سن لیں کہ ان کے فتنہ فساد کی جو ہے نظر کسی ایک پاکستان کو بھی انشاءاللہ تعالی نہیں ہونے دیں گے اور اس کی سیاست کے لیے اس کو لاشے جو ہے وہ نہیں ملیں گی تینکیو جی موسیقی